دوستو اپنے شروعاتی دنوں میں بیشوی شدی کے پہلے کچھ دسکوں تک دبائی ایک چھوٹا سا مچھلی پکڑنے والا گام تھا یہاں ہر طرف بس ریگستان تھا اور لوگوں کے پاس کرنے کے لیے صرف مچھلی پکڑنے کا کام تھا لیکن اگر ہم آج سے پچاس سال پیچھے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دبائی خود کو بدل رہا ہے اور خود کو بدلتے بدلتے یہ اتنا بدل دیتا ہے کہ مہد چالیس سالوں میں ہی اس کا نام دنیا کے سب سے امیر شہروں میں شمار ہو جاتا ہے آج جہاں یوئی کے دوسرے امیراتوں کی پوری ایکونومی تیل پر چلتی ہے وہی دبائی کی ایکونومی میں تیل کا یوگدان صرف ایک پرسنڈیج ہے دبائی نے ٹیکنالوجی کے دم پر خود کو اتنا بدل لیا کہ آج اس کے پاس وہ ہر چیز موجود ہے جس کے بارے میں دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہے لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی دبائی کے ربطار آج تک کم نہیں ہوئی ہے یہ اسی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جس تیزی سے اس نے شروعات کی تھی آرے بین ساغر میں موجود ویشال پام جمیرہ سے لے کر دنیا کی ایک ماتر سیون سٹار ہوتل برج الارب اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیپہ بنانے کے بعد اب دبائی کا دھیان کچھ ایسے پروجیکٹ پر ہے جن کے بارے میں ہم شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آنے والے کچھ سالوں میں دبائی کچھ ایسے پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گا جنہیں دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو جائے گی ان پروجیکٹ میں دبائی مال، دبائی کرک ٹاور اور دبائی کرک ہارور جیسے پروجیکٹ شامل ہے ویسے تو یہ سبھی پروجیکٹ اپنے آپ میں ہی نایاب اور انوٹھے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبائی کرک ٹاور کے بارے میں ایک بلین یو ایس ڈالر میں بننے والا دبائی کرک ٹاور دبائی کرک ٹاور میں ہر وہ چیز موجود ہے جو اسے سب سے الگ بناتی ہے تو دوستو سواغت ہے آپ کا سائنوں پر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاو دبائی کرک ٹاور will change the future of دبائی دبائی کرک ٹاور کو بنانے کا کام ایمر پروپرٹیز اور دبائی کے شاشک شیخ محمد بن رشید علمکتوم کی کمپنی دبائی ہالڈنگز مل کر کر رہے ہیں famous اسپینیس آرکیٹیک سے ٹیانگو کالترابا دوارہ ڈیزائنڈ یہ ٹاور 1.3 کلومیٹر لمبا ہوگا دبائی کرک ٹاور کی ڈیزائن لیلی کے فول کی طرح ہوگی جو traditional arabian menar کی ڈیزائن سے انسپارڈ ہے 1300 میٹر سے بھی زیادہ لمبے آسمان کو چیرتے ہوئے اس ٹاور میں ہوتل، ریسٹورنٹ، ہاؤس، آپزرویشن ڈیک، کمیونیوکیشن انفرائسٹرکچر سے لے کر ریزیڈینسل ایریا تک تمام سویدائیں موجود ہوگی دوبائی کریک ٹاور کو جو چیز دنیا سے الگ بناتی ہے وہ اس کی یونیک انڈاکار بلپ کے جیسی شیف اس کی تین سو ساٹھ ڈگریچ گھومنے والی بالکنیج اس کی اوبزرویسن ڈیک اور اس کے ٹاپ پر موجود گارڈن کلپ نہ کیجئے کہ آپ دوبائی کریک ٹاور کے سب سے اوپری فلور پر بادلوں کے بیچ موجود گارڈن میں بیٹھے ہیں یا پھر آپ اس کی گھومنے والی بالکنی میں بیٹھے بیٹھے ریگستان، سمندر اور شہر تینوں کالکت اٹھا پا رہے ہیں تو دیکھئے نا کی سچ میں کتنا شاندار ہوگا وہ نظارہ جب یہ سب چیزیں حقیقت میں بدلے گی لیکن دوبائی کریک ٹاور سننے میں جتنا شاندار لگتا ہے اسے بنانا حقیقت میں اتنا ہی مشکل ہے دوبائی کریک ٹاور کی ٹوٹل ہائٹ 42 فیٹ سے بھی زیادہ ہوگی اس لیے اسے بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے پوری بلڈنگ کو مضبوطی دینے کے لیے پندرہ ہزار ٹن سے بھی زیادہ اسٹیل کی ضرورت پڑے گی جویفیل ٹاور جیسی پوری لوہے کی بلڈنگ بنانے میں لگنے والے لوہے سے بھی دو گناہ ہے ٹاور کو مضبوطی دینے والے ان اسٹیل کی لمبائی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل لمبائی 335 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے دوبائی کریک ٹاور کو بنانے کے لیے دنیا بھر کے سب سے بیسٹ انجینئرز اور مشینری کو دوبائی منگوائے گیا لیکن دنیا کی سب سے ایڈوانس کنسٹرکسن ٹیم کو بلانے کے بعد بھی دوبائی جیسی جگہ پر اتنی اوچھی بلڈنگ بنانا بہت زیادہ مشکل کام ہے دوبائی میں گرمیوں کے موسم میں تاپمان 35 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے جس کارن یہاں پر گرمیوں کے موسم میں بلڈنگ کے اندر کا تاپمان 100 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے جو بلڈنگ کو نرک بنا دیتا ہے اگر اس سمشہ سے چھوٹکارا پانے کے لیے بلڈنگ میں کولنگ سسٹم بھی لگا جائے تو اسے منٹین کرنے کے لیے بہت ہی ہائی انرزی سورسز کی ضرورت پڑے گی جسے ارنج کر پانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس لیے اگر اس سمشہ کو نظر انداز کر کے اس طرح کی بلڈنگ بنا بھی دی جاتی ہے تو پھر یہ بعد میں کسی بھی کام نہیں آئے گی اس لیے کافی دماغ لگانے کے بعد انجینئرس نے اس سمشہ سے بھی نجات پا لیا برج خلیپہ کے سمیں انجینئرس نے کچھ ایسے کانچ بنائے جو دبائی کی تپتی ہوئی گرمی کو بھی سہن کر سکے اس طرح کے کانچ کی قیمت ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اب یہ پرابلم سول کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور سمشہ آگ کھڑی ہوتی ہے دبائی ایک ریگستانی شہر ہے یہاں پر چاروں طرف بس ریت ہی ریت ہے اور ریت اندر سے خوکھلی ہوتی ہے اس لیے ریت میں کسی بھی طرح کا کنسٹرکشن کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے اور پھر جب بات اتنی اونچی عمارت کی ہو تو دبائی جیسی جگہ پر کنسٹرکشن کرنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن باوجود اتنی مشکلوں کے انجینئرز نے اس سمشہ کا بھی کسی طرح سے حال خوج لیا اس سمشہ سے نجات پانے کے لیے انجینئرز نے ٹاور کی فاؤنڈیشن میں پیچھتر میٹر لمبے سٹیل کے ایسے 145 پلر کھڑے کر دیئے جو پوری بلڈنگ کا بھار اٹھا سکے ویسے تو دبائی کریک ٹاور کے کنسٹرکشن کا کام اکٹومبر 2016 میں ہی شروع ہو گیا تھا لیکن ان پانچ سالوں میں اب تک مہج اس کی فاؤنڈیشن بنائی جا سکی ہے اس کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے لگ بگ 211200 ٹن سے بھی زیادہ کنکریٹ اور 3200 ٹن سے بھی زیادہ لوہے کی ضرورت پڑی ہے جس کارنی یہ دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے جب دبائی کریک ٹاور کے کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو اس کے مالکانہ حق والی کمپنی ایمار پروپرڈیز نے کہا کہ دبائی کریک ٹاور کو سال 2020 میں دبائی میں ہونے والے ورلڈ ایکسامپوں سے پہلے ہی تیار کر دیا جائے گا لیکن بعد میں کسی کارن اسے پوسٹ پون کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سال 2021 تک پوری طرح سے بند کر تیار ہو جائے گا کمپنی اپنے وادی کے مطابق کام بھی بہت تیزی سے کر رہی تھی لیکن مہی 2018 میں اس کے فاؤنڈیشن کی اوپری کیپ بنانے کے بعد اس کے کنسٹرکشن ورک کو بند کر دیا گیا دبائی کریک ٹاور کے کنسٹرکشن کا کام بند ہونے کی پیچھے کا سب سے مکھے کارن تھا جیدھا ٹاور سعودی عرب میں بننے والے جیدھا ٹاور کو ایک کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ اب تک کی دنیا کی ٹولیسٹ بیلڈنگ مانا جارہا ہے اور جیدھا ٹاور کے پوری طرح بننے کے بعد دبائی میں موجود برج خلیپہ سے اس کا دنیا کی سب سے لمحی بیلڈنگ ہونے کا تمگا چھن جاتا ہے دبائی کو برج خلیپہ کے کارن ہر سال 30 بلین یو ایس ڈالر سے بھی جیدھا کی کمائی ہوتی ہے دبائی کو آئیل بیسٹ ایکونومی سے ٹوریزم بیسٹ ایکونومی میں کانورٹ کرنے کے پیچھے سب سے بڑا یوگدان برج خلیپہ کا ہی رہا ہے اور اگر برج خلیپہ سے دنیا کی سب سے لمبی بیلڈنگ ہونے کا ٹیک چھن جاتا ہے تو دبائی میں آنے والے ٹوریسٹوں کی سانکھیا بھی کم ہو جائے گی اس لیے کسی بھی طرح اب دبائی کی یہ مضبوری بن چکی ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے دنیا کی سب سے لمبی بیلڈنگ دبائی میں ہی رکھے اور یہی کارن ہی کہ جیدھا ٹاور کو ٹکر دینے کے لیے دبائی کے شیک نے ایم آر پروپرٹیز کے ساتھ مل کر دبائی کرک ٹاور کا نرمان کرنا شروع کیا لیکن سال 2018 میں جیدھا ٹاور کو بنانے والے سعودی عربیہ کے پرنس کو کرپسن کے ایک ماملے میں گریپسار کر لیا جاتا ہے اس کارن جیدھا ٹاور کا نرمان بھی رکھ جاتا ہے اور کیونکہ دبائی کو جیدھا ٹاور سے لمبا ٹاور بنانا تھا اس لیے دبائی کرک ٹاور تبھی پورا ہو پائے گا جب جیدھا ٹاور کا نرمان پورا ہوگا اور کیونکہ ابھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ جیدھا ٹاور کا نرمان کب پورا ہوگا اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دبائی کرک ٹاور کب بن کر تیار ہوگا اور اگر بھوشیے میں کبھی دوبائی کرک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن بھی گیا تو بھی یہ جہدھا ٹاور سے پوری طرح نہیں جیت پائے گا دوبائی کرک ٹاور پوری طرح بنانے کے بعد بھلے ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن جائے لیکن باوجود اس کے اسے اسکائی سکریپر بیلڈنگ میں نہیں گنا جائے گا دنیا میں سب سے اونچی عمارتوں کا نردھارن کاؤنسل آن ٹول بیلڈنگز اینڈ اربن ہی بیٹیٹ کرتی ہے اور کسی بھی بیلڈنگ کو اسکائی سکریپر بنانے کے لیے اس کی کچھ سرطوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن دوبائی کرک ٹاور اس کی شرطوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے کسی بھی بیلڈنگ کے اسکائی سکریپر میں شامل ہونے کے لیے دو شرطیں سب سے ضروری ہے پہلی یہ ہے کہ وہ بیلڈنگ بینا کسی سارے کے کھڑی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کم سے کم پچاس پرتیسیت تک فلور ہی بھی ٹیبل ہو لیکن دوبائی کرک ٹاور ان دونوں ہی شرطوں پر فیل ہو جاتا ہے دوبائی کرک ٹاور کو شہارہ دینے کے لیے اس کے چاروں طرف سچیل کی کیبل لگائی گئی ہے اور اس میں صرف 20 فلور ہی یوجیبل ہے اس کی تلنا اگر دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ سے کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج خلیفہ میں 160 فلور ہے اور یہ سبی کے سبی یوج کیے جا سکتے ہیں جبکہ دوبائی کرک ٹاور کی لمبائی برج خلیفہ سے دو گونی ہونے کے باوجود اس میں مہج 20 فلور ہی ہی بھی ٹیبل فلور ہے اس لیے دوبائی کرک ٹاور کو کسی بھی طرح سے ایک سکائی سکریپر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دوبائی کرک ٹاور کو ایک بیلڈنگ کا درجہ ہی نہیں ملے گا تو اسے بنانے کا کیا مطلب ہے تو آپ یہاں پر جان لیجئے کہ شیحک محمد بن رسید المگتوم بھی جانتے ہیں کہ دوبائی کرک ٹاور کو ایک بیلڈنگ کا درجہ نہیں مل سکتا ہے لیکن باوجود اس کے بے اسے صرف اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی سب سے لمبی بیلڈنگ کا تمگہ شرف دوبائی کے پاس رکھا چاہتے ہیں اور یہی ایک ماتر کارن ہے کہ دوبائی کرک ٹاور کو بنانے کے لیے وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں دوبائی کرک ٹاور دوبائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دوبائی میں ہر سال بورج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دو کروڑ سی بھی زیادہ ٹورش چاہتے ہیں اور اب اگر دوبائی کے پاس سے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ کا تمگہ چھن جاتا ہے تو دوبائی میں آنے والے ٹورشٹوں کی سنکھیا میں بھاری گراوٹ آ جائے گی جس کارن دوبائی کی ایکنومی خاصتہ حال ہو جائے گی اور یہی کارن ہے کہ دوبائی چاہا کر بھی دوبائی کرک ٹاور کے پلان کو کینسل نہیں کر سکتا ہے ویڈیو کے انت میں ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آز دوبائی کی ترقی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دوبائی کرک ٹاور دوبائی کے لیے کوئی مشکل پروجیکٹ نہیں ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دوبائی کرک ٹاور کا کام جلد سے جلد شروع ہو اور یہ جلد سے جلد پورا ہو لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کا انفرمیٹی ویڈیو دے سکے اور جسے دینے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا جو گھنٹا ہے اسے بھی دبا دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے بات